موسیقی موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے جندہ ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ امندرباٹھی بولٹن کا آگاز کریں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر بڑی جانکاری ہے ماشل میں کل آخری چرن میں مددان ہوتے نظر آئیں گے لوگ صبح کی چار سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے مہی چھے ویدھان صبح سیٹوں پر اکچناو بھی ہونے ہیں مددان کو لے کر کڑی سرکشہ کے انتظام کے گئے ہیں کل صبح ساتھ بجے سے ووٹ ڈالے جائیں گے وہیں کل ستاون لاغ بارہ ہجار مدداتا مددان کرتے نظر آئیں گے وہیں چناوی میدان میں بانسٹھ امیدوار ہے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں ہماشل میں کل انتم چرن میں مددان ہونا ہے ایسے میں چار لوگ صبح کی سیٹوں پر مددان ہونا ہے وہیں چھے ویدھان صبح کی سیٹوں پر چناو بھی ہونے ہیں وہیں چناوی میدان میں کل بانسٹھ امیدوار چناوی میدان میں ہیں دماغ چل میں کل آخری چرن میں مددان ہونے یہ بڑی خبر بڑی جانکاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں لوگ صبح کی چار سیٹوں پر موٹ ڈالے جائیں گے وہیں ساتھ ہی چھے ویدھان صبح سیٹوں پر کل اپ چناو بھی ہونے ہیں ایسے میں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں مددان کو لے کر کڑی سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کل انتم چرن میں ہمارچل میں مددان ہونا ہے اب ایسے میں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں کل چار لوگ صبح سیٹوں پر موٹ ڈالے جائیں گے وہیں چھے ویدھان صبح سیٹوں پر اپ چناو بھی ہونا ہے اسی قبر پر تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے سموات داتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سورب اٹوال ہمارے سموات داتا دھرمشالہ سے وہی منڈی سے ہمارے سعیوگی دھرمبیر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شملہ سے ہمارے سعیوگی روبن شرمہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے روبین آپ کا رکھ کریں گے شملہ میں کس طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں اب کل ہی مددان ہونا ہے مدداتاؤں میں کس طرح کا اتصا ہے وہیں کیا کچھ تیاریاں مددان کو پوری طرح سے سنشت کروانے کے لیے چناوائیوں کی اور سے کی گئی ہیں جی روبین آپ کو اسی بیچ روکنا چاہوں گا آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے رکھ کروں گا دھرمشالہ سے ہمارے سعیوگی سورب اٹوال کا سورب آپ سے جاننا چاہوں گا چناوائیوں کی اور سے کیا کچھ تیاریاں ہیں ساتھی کس طرح سے دیکھ پا رہے ہیں مدداتاؤں میں اس ساکھوں کیونکہ ستاون لاکھ کے قریب مدداتا کل اپنے مطادکار کا پریوک کرتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ سبا کی چار سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے آپ کو بتا دیں ساتھی ویدھان سبا کی چھ سیٹوں پر کل اپچناو بھی ہونے اب ایسے میں کل آخری چرد میں مددانوں نے جسے لے کر تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پرچار پرسار کا شور تھم چکا ہے آپ کو بتا دیں بیتے دنوں کئی دگجوں نے چناوی ہنکار بھری تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے چاہی کانگریس کی اور سے دونوں ہی پارٹیوں نے پوری طریقے سے جور لگایا تھا چناوی میدان میں اب اسی بیچ اپ ڈیٹ یہ سامنے ہے کہ کل ووٹ ڈالے جانے ہیں اب ایسے میں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سرکشہ کے پکتہ انتجام ہے چار لوگ سبھا سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے وہیں ساتھ ہی چھے ویدان سبھا سیٹوں پر اپ چناو بھی ہونے ہیں اب ایسے میں دیکھنا ضروری ہے ہی ہوگا کہ کل کس طریقے سے چناو آئیو کی تیاریاں رہتی ہیں وہیں مدداتاؤں میں کس طرح کا اتصال دیکھا جاتا ہے اور کس طرح کا ووٹ پرسنٹیز نکل کر سامنے آتا ہے ہمانچل میں کل آخری چرنڈ میں مددان ہوتے نظر آئیں گے اسی قبر پر تمام جانکاری کے ساتھ دھرمشالہ سے ہمارے سعیو کی سورب اٹوال ہمارے ساتھ جڑے ہیں سورب آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح کی تیاریاں دیکھ پا رہے ہیں چناو آئیو کی اور سے وہیں مددان کو لے کر کس طرح کا اتصال ہے بتائیں بلکل امن بتانا چاہوں گا اگر زلہ کانگرہ کی بات کی جائے تو تمام جو تیاریاں ہیں نرواشن آئیو کی اور سے وہ پوری کر لی گئی ہیں اسی کے ساتھ زلہ کانگرہ پرسنٹ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی اپنی تمام جو تیاریاں ہیں پالنگ پالٹی جو جہاں پہنچنی ہیں جہاں مددان ہونا ہے تمام جو تیاریاں ہیں سبھی پوری کر لی گئی ہیں اسی کے ساتھ اگر زلہ کانگرہ پولیس کی بات کی جائے تو جلہ کانگرہ پولیس نے بھی کل اپائیس کے ساتھ جو ہے فلیگ مارچ کیا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ سندیش دیا ہے اس فلیگ مارچ کے ذریعے کہ آپ اپنے گھروں سے لکھ لے اور ہاری ماترہ میں جو ہے متدان کریں وہی جنتہ ٹی وی جو درشہ کرنا ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ کل جو متدان ہونے والا ہے سبھی لوگ اپنے گھروں سے لکھ لے اور اس جو متدان ہونے اس متدان کی پرکریہ میں جو ہے ساتھ ہی منڈی سے ہمارے سہیو کی دھنویر بھی ہمارے ساتھ لگاتا جڑے دھنویر آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح کی تیاریاں آپ دیکھ پا رہے ہیں منڈی میں کیونکہ منڈی سے ایک دلچسپ مقابلہ دیکھا جائے گا ایک طرح فکرما عدیتر سنگھ ہے وہی دوسری اور کنگنا رناؤت ہیں کس طرح سے دیکھ پا رہے ہیں تیاریوں کو اور کس طرح سے مدداتاؤں میں اتصال دیکھ پا رہے ہیں یہ منڈی لوگتوا کی بات کرے تو یہاں بھی جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے حیصل چلی ہوئی تھی جس میں پیٹھا سین سہائک پیٹھا سین اور مردان عدیتاریوں کو جو ہے پرسکنٹ دیا گیا تھا بدبار کو انٹیم پرسکنٹ دیا گیا جس کے بعد جو ہے پوری ہی ٹیمیں جو ہے روانہ ہو گئی ہیں وہی کچھ ٹیمیں جو محلاؤں کے بوٹ اور دیدیاں عدیتاریوں دورہ بوٹ سنچالت کیے جا رہے ہیں ان بوٹوں پر آج جو ہے ٹیمیں روانہ ہو گئی اگر منڈی جلہ کی بات کرے تو گیارہ سو پچانوے ٹیمیں جو ہے کل اپنے پولیگ بوٹوں پر روانہ ہو گئی ہیں وہی بائیس ٹیمیں ایسی ہیں جو محلاؤں اور دیدیاں جنوں کے دورہ جو ہے دیدیاں عدیتاریوں کے دورہ یہ بوٹ چرائے جائیں گے ان بوٹوں پر آج جو ہے یہ ٹیمیں روانہ ہو گئی اور کافی افتحہ دیکھا جا رہا ہے چلابوں کو لے کر منڈی سنسے سویٹ کی بات کرے تو ہوت سویٹ بنی ہوئی ہے اس وقت پورے ہی بیس میں اور دل جس مقابلہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ملے گا وہیں اگر بات کریں تو ان چلابوں میں منڈی سنسے سویٹ کے تیرہ لاکھ ستر ہجار ستر ہجار سے ادھک مداتا جو ہیں اپنے مطابقار کا پریو کریں گے جس میں چھ لاکھ آٹھ سٹھ ہجار سے ادھک جو ہے پرس مداتا ہے اور جس میں چھ لاکھ ست ہجار کے عزیز میں ملہ مداتا ہے وہیں اگر سنس پورٹر کی بات کرے تو تیرہ ہجار ایک سو تیرہ سنس پورٹر منڈی سنسے ستر کے اطاعت آتے ہیں جو اس بار منڈی کا سانسٹ کنے گے ساتھی اب رک کروں گا شملہ سے ہمارے سیوگی روبن شرمہ کا روبن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مدان پرتیشت کتنا معنی رکھنے والا اگر ہمارچل کے سندرب میں ہم بات کریں اور مدان کو لے کر فیلحال کس طرح کا موسم ہمارچل پردیش میں دیکھا جا رہا کیونکہ پورے اگر بھارت کی بات کریں تو گرمی کا ستم ایک طریقے سے دیکھا جا رہا کیا ہمارچل میں بھی کچھ ایسی پرستیتیاں بنی ہوئی ہیں یا مدان کو لے کر موسم انکول ہے جی بالکل دیکھئے ہمارچل پردیش میں لگتار جو ہے گرمی اپنے چرم پر تھی لیکن اسی کے ساتھ موسم بگیان کے اندر کے اور سے کہا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر پشمی بکشیوب جو ہے وہ سکریہ ہوگا تو ایسے میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی راحت ایک جون کو جب ووٹنگ ہوگی مدان ہوگا تو اس دن مل سکتی ہے تو لیکن ابھی صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر تھوڑی سی جو راحت ہے وہ لوگوں کو مل سکتی ہے خیر صبح سے ہی یہاں پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس کو لے کر جو تمام تیاریاں ہے وہ جاری ہے ایک طرف جو پہلے سے ہوم ووٹنگ کی صبح رہا لوگوں کو مل رہی ہے اس کو لے کر پہلے سے ہی ووٹنگ چل رہی تھی اور تقریباً آج اس کی پرکریا جو ہے جو اچاسی ورش سے اوپر کی آئیو کے جو لوگ ہیں ان کی ووٹنگ ہونی ہے اس کے علاوہ اس میں جو دیویانگ لوگ ہیں ان کی ووٹنگ ہونی ہے تو نشی طور پر چناہ ایوگ نے بتایا ہے کہ اس میں تقریباً اسی سے نبے فیصدی ووٹنگ پہلے ہی ہو گئی تھی اور خاص طور پر ستر فیصدی کے آس پاس جو ہے ووٹنگ اس میں ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کئی دن اور تک اس میں ووٹنگ چلتی رہی خیر اب جو ہے پولنگ سٹیشنوں پر جو ووٹنگ ہونی ہے اس کی پرکریا شروع ہونی ہے اور ایک جون کو یہ جو تمام پرکریا دیش بر میں ہوگی پردیش بر میں ہوگی خیر اب آپ نے جیسا کوچھا کہ پولنگ کا کتنا مہتو ہے تو نشی طور پر دیکھئے سرکار کے بدلنے میں یا پارٹیوں کے جو پرتیاشی ان کے جتنے میں نشی طور پر جو ووٹر ہے باہر وہ کتنا کھل کر سامنے آتا ہے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ رہتا ہے تو ایسے میں آنے والے دنوں میں کس طرح کی ووٹنگ ہیمارچل پردیش میں ہوگی اس کا ظاہر طور پر جو ہے پربھاؤ یہاں کی جو سیٹ اور یہاں کی جو پولٹیکل جو سینیاریو بنے گا اس کا تمام طریقے سے دیکھنے کو ملے گا ہاں جی دھرمشارت سے ہمارے سیوگی سورب اٹوال ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے سورب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی ویوستہیں یہاں پر چناؤ آئیوگ کی اور سے دیکھی جاری ہیں ساتھ ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو یوہاں مد آتا ہے اور ساتھ ہی جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں ان کی بھومی کا اس لوگ سبح چناؤں میں ہمارچل کے سندر میں کس طرح کی رہنے والی ہے سورب کیا مجھے آپ سن پا رہے ہیں ہمارچل میں کل آخری چرنے میں مددان ہونے آپ کو بتا دیں لوگ سبح کی چار سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے ایسے میں تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں چھے ویدان سبح سیٹوں پر کل اپ چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں ہمارچل میں کل آخری چرنے میں مددان ہوتا نظر آئے گا پرچار پرسار کا شور تھم چکا ہے وہیں لوگ سبح کی چار سیٹوں پر تمام پارٹیوں نے اپنی پوری طاقت جھوکی اب کل ایسے میں مددان ہوتا نظر آئے گا صبح سات بجے سے ووٹ ڈالے جانے ہیں جو کی شام چھے بجے تک مددان پرکریا چلے گی ایسے میں پولنگ پارٹیاں آج سے روانہ ہونی شروع ہو جائیں گی ہمارچل میں کل آخری چرن میں مددان ہونے ہیں ایسے میں سرکشا کے بھی پکتہ انتظام دیکھے جا رہے ہیں چھے ویدان سبح سیٹوں پر کل اپ چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں کل آخری چرن میں مددان ہونا ہے جسے لے کر چناؤ آئیو کی اور سے پکتہ تیاریاں کر لی گئی ہیں بولٹین میں وقت ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے اس پار جل لوٹیں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے جندہ ڈی بھی رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور بی جے پی کے راشتری ادھیاکس جے پی نڈا چناؤ پر چار تھمنے کے بعد پریوار سہت شکٹی پیٹھ ماتا شری نینہ دیوی کے دربار پہنچے جہاں انہوں نے ماتا جی کی ویدی ویدان سے پوجہ ارچنا کی وہیں پر ماتا کی پراشین ہون کنڈ میں آہوتیاں بھی ڈالے اور کنیا پوجن کر چناؤں میں جیت کے لیے ماں سے آشربات لیا اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ان کے دھرم پتنی ملکہ نڈا اور دونوں بیٹے سہت ویدھائک رندھیر شرمہ بھی موجود رہے وہیں پجاری برک کی طرف سے انہیں ماتا کی چنری اور پرساد بھیٹ کیا گیا ماتا کی ویدی ویدان سے پوجہ ارچنا کرنے کے لیے جی پی نڈا چناؤ پرچار تھمنے کے بعد ماتا نینہ دیوی کے درشن کرنے کے لیے پہنچے جی پی نڈا نے ماتا نینہ دیوی کے درشن کیے بلاس پر سے تصویر سامنے آئی جہاں پر ماتا کی ویدی ویدان سے پوجہ ارچنا کی ہمارچر پردیش میں ساتھوے چرن میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک جون کو لوگ سبھا کی چار سیٹوں پر اور ویدان سبھا کی چھ سیٹوں پر اپ چناؤ ہوں گے جس کو لے کر چناؤ آئیو پوری طرح سے تیار ہے اسی کڑی میں سرمور میں سبھی ویدان سبھا مکھیالیوں سے پولنگ بوتھوں کے لیے پولنگ پارٹیوں کو روانہ کیا گیا ہے ڈیریکشنز ہیں اس کے انسار ہم لوگ میں اور ایس ایس پی صاحب آج یہاں پر جو ہمارے سپاؤنگ رومز ہیں اور کاؤنٹنگ سینٹرز ہیں پانچو اے سیز کے جو ایک 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 اپی آروں ہے ہم لوگ ہیں ان کو چیک کرنے آئے تھے ان کو چیک کرنے آئے تھے حالانکہ 25 تاریخ کو یہ ready ہو گئے تھے اور اس پر گائیڈ لائنس 25 تاریخ کو یہ کنسرنڈ اے آروز کی طرف سے ready ہو جانے چاہیے تھے تو بیسکلی آج یہاں سے جو ناہان کی پولنگ پارٹیز ہیں ان کی بھی روانگی ہو گئی ہے انفورچنیٹلی کل ایک ہمارے اپی آروں ہیں مسٹر اروند ایڈیو آفیس راجگڑ کے تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور انفورچنیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے regarding بھی ہم لوگ یہاں پر آئے تھے اور بیسکلی جو یہاں پر گوستہ ہے اس کو چیک کرنے ہم لوگ یہاں پر آئے تھے پرٹن نگری منالی کے روتانگ درے میں مہینے کے انت میں بربواری ہوئی ہے اسے میں بربواری کا سیلانیوں نے بھی جم کر لطف اٹھایا مہین بربواری کی وجہ سے منالی کے پرٹن کاروبار میں بھی تیجی آئے گی ساتھی جلا پر شاہدن کی اور سے بھی یہاں سیلانیوں کے لیے بہتر ویوستہیں کی گئی ہیں بلٹن میں رکھ کریں گے ایک بڑی خبر کی اور بڑی خبر بڑی جانکاری سامنے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں روتانگ کے پاس بربواری سے سیلانی فس گئے ہیں یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں بربواری سے پانس سو واہنوں میں سیلانیوں کے فسے ہونے کی جانکاری سامنے آئے پہیں ہجاروں سیلانیوں کو پولس نے ریسکیو کیا منالی پولس نے سبھی سیلانیوں کو سرکشت پہنچایا ہے میڈی ایس پی منالی کی اور سے یہ جانکاری دی گئی روتانگ کے پاس بربواری سے سیلانی فس گئے تھے جس کے بعد سے پولسوارہ ریسکیو آپریشن تیج کر سبھی سیلانیوں کو سرکشت پہنچایا گیا ہجاروں سیلانیوں کا اس دوران پولس نے ریسکیو کیا منالی پولس نے سبھی سیلانیوں کو سرکشت پہنچایا یہ تصویریں بھی سامنے آئی آپ کو بتا دیں روتانگ کے پاس بربواری سے سیلانی فس گئے تھے جس کے بعد سے پانسو واہنوں میں سیلانی فسے تھے جس کے بعد سے ہجاروں سیلانیوں کو پولس نے ریسکیو کیا رہتان کے پاس برباری سے سیلانی فس گئے تھے منالی پولس نے سبھی سیلانیوں کو سرکشت پہنچا دیا ہے ڈی ایس پی منالی کی اور سے یہ جانکاری سامنے آئی پولس دوارہ اس ریسکیو آپریشن کو دیج کیا گیا جس کے چلتے سبھی سیلانیوں کو سرکشت پہنچا دیا گیا ہے رہتان کے پاس برباری دیکھی گئی تھی جس سے سیلانی فس گئے تھے اسی خبر پر تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی منوندر اروڑا ہمارے ساتھ جڑے ہیں منوندر جی آپ سے جاننا چاہیں گے روہتانگ کے پاس برباری سے سیلانی چوفت گئے تھے ان کا ریسکیو آپریشن پولس دوارہ کیا گیا کیا کچھ پوری جانکاری سامنے ہیں روہتانگ زیادہ بھی تین چاہ دن پہلے ہی جو پلٹکوں کے لئے بھال کیا گیا ہے ایسے میں جو منالی آنے والے پلٹک وہ کل دوپہر کو روہتانگ کی طرف گئے تھے لیکن دوپہر بعد جو اچانک جو وہاں پہ برباری شروع ہو گئی تھی جس کے بعد جو سڑک پر فیسلن اور جو برف کی جو سنکنی گلی ہے اس میں وانوں کی جو لمبی قطع لگنی شروع ہو گئی تھی اس کے بعد قریب پانچ سو سے زیادہ وکل جو ہیں وہ یہاں پہ فرق گئے تھے جنہیں دیر شام جو ریسکیو کر کے جو ریسکیو کیا گیا ہے اور جو سرکشی پلٹکوں کو جو سرکشی منالی پہنچایا گیا ہے دیکھیں امن اس میں کیونکہ کل موسم کا بھی الیٹ تھا کہ موسم جو خراب رینے والا ہے تو اس کے چلتے جو اچانک جو روہتانگ میں دیر جو پہر بار جو برباری ہو گئی تھی جس کے بعد یہ پلٹک وہاں پہ فرق گئے تھے روہتانگ کے پاس برباری سے سیلانی فرق گئے تھے ڈی ایس پی منالی کی اور سے یہ جانکاری سامنے آئی بہت بہت دھنیواد منمندر جی تمام جانکارے کے لیے روہتانگ کے پاس برباری سے سیلانی فرق گئے تھے پانسو واہنوں میں فسے سیلانیوں کا پولیس دوارہ ریسکیو کیا گیا ہجاروں سیلانیوں کو پولیس نے ریسکیو کر سرکشت ستھانوں پر پہنچا دیا کانگڑا میں ان دنوں گرمی اپنے چرم سیما پر ہے وہیں دن کے سمیت آپمان بھی تقریباً چھتیس ڈگری تک پہنچ رہا ہے اس ویشن گرمی کو دیکھتے ہوئے کانگڑا کے ڈی سی ہیم راج بہروا نے آگامی 31 مہی تک سبھی سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کو بند کرنے کے آدیش جاری کر دیئے ہیں بولٹن میں وقت ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے اس پار جل لوٹنگ ہے موسیقی موسیقی